ایسیہ کب شیروں کے ساتھ اترنے والے ہیں ٹیم انڈیا کی کیا رنزیتی ہونے والی ہے چلے جانتے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا دوستو سبھی ٹیمیں ایسیہ کب کا کتاب جیتنے کے لیے پوری طرح تیار ہے مگر ایسیہ کب میں جو سب سے کترناک ٹیم ہے وہاں انڈیا اور پاکستان اگر آپ بھارتی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹیم انڈیا کے لیے اپننگ روحیت سرما اور سمانگل کرنے والے ہیں کیل راول پہلے دو مقابلوں کے لیے اپلبد نہیں ہوں گے روحیت اگر شروعاتی دس پندرہ اور کھیل گئے تو روحیت ماملہ بھی اور گل بھی بہت بڑی آپورم میں ہے وہاں درسکوں کا دل جیتنے والی پاری کھیل سکتے ہیں ٹیسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے ویڈاٹ کولی کنگ کحلی جو پاکستان کے کسی بھی بولر کو نہیں باکستے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب یہ سوٹ لگاتے ہیں تو درسک اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آتے کیونکہ یہ میدان کی کسی تیسا میں ماریں گے کسی کو نہیں پتا ہوتا نمبر پانچ پر کہنے والے سان کیسن کے لئے کے بارے میں تو میں نے آپ کو شروعات میں بتا ہی دیا تھا اور نمبر چھے پر ہارٹ ہٹ پائنڈے گھنے والے ہیں پاکستان کے خلاب یہ رن نہیں منائی اور ویکیٹ نہ لے ہو نہیں سکتا 2016 چیمپئنز ٹروپی تو آپ سبھی کو یاد ہوگی اس میچ میں پانچہ نے اکیلے اپنے دم پر پوری پاکستان کو ویلہ ڈالا تھا اور آخری میں رن آؤٹ ہو گئے ورنہ نتیجہ کچھ اور ہوتا نمبر سات پر کھیلنے والے ہمارے رویندر جڑے جا اور انہوں نے تو پلال میں اپنی ٹیم چیننہی کو شاندار پینسکل چیمپئن بنائیا ہے اور نمبر آٹ پر کھیلنے والے ہیں چائنا مینس پینر کلدی پیادو جن کی بول کو سمجھنا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے نمبر نو پر ہوں گے محمد شیراج نمبر دس پر محمد سمی اور نمبر گیارہ پر ہوں گے جاسپریت بوم 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 رہا اس تقریقی تو جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے ان دونوں نے جو ٹیم کے لیے کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے تینوں یورکر اسپیشلیسٹ ساتھ میں ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے تو دوستو ٹیم انڈیا کے پلے انگلیون کچھ اس پرکار ہے دوستو آپ اگر ہندوستان یا تو کمینٹ میں ہندوستان جند آباد جرور لکھیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک جرور کرے دنے والد پرینس